موسیقی میرے پیارے بھائی اور بہنوں جل جیون مشن کا مقصد دوہزار چوبیس تک ملک کے سبھی دے ہی کمبوں کو نل کے ذریعے پینے کا صاف پانے فراہم کرانا ہے گاؤں گاؤں میں اس منصوبے کو مرکز حکومت کے اشتراک سے چلائی جا رہی ہے اس منصوبے کے تحت ایک مالی سال میں ایک لاکھ کڑوں فرمپے سے زادے کی رقم فراہم کی گئی ہے جسے پینے کے صاف پانے کے فراہمی کے منصوبوں پر خرچ کیا جانا ہے وصیم آپ جانتے ہیں آج سرپنجی جل سے عام کے جریے جل جیون مشن کے بارے میں بتا رہے تھے ہاں ہاں نون آج پوری دنیا کے موالک پینے کی صاف پانے کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں اور اسے بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں ایسی میں ہمارا ملک بھی صاف پانے کے بہان کے پیشی نظر بڑے پیوانے پر مؤسر کوشش سے کر رہی ہے ہاں وصیم اچھی بات یہ ہے کہ اس کوشش میں ملک بھر کی پنچائتیں بھی اپنی سطح پر حکومت کے ساتھ تعامل کر رہی ہے ہاں ہاں میں جانتا ہوں کہ ہماری پنچائتیں بھی اس منصوبوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے بیداری فیلانے کا کام بھی کر رہی ہے چاک وصیم اب یہ ابلاغ کا مطلب کیا ہوتا ہے ابلاغ کا مطلب وہی ہے نور جو ہم دونوں ابھی کر رہے ہیں نیا نہ سناو وصیم اب یہ بتاؤ ابلاغ کیا ہے ارے ابلاغ پر ہزاروں تحقیق ہو چکی ہے اور اس کی تعریف مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے انتظار کرو نور میں آپ کو اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاتا ہوں ہاں ہاں وصیم سب کچھ بتائے گا لیکن اس سے پہلے سب ایک بار جوڑ سے تعلیاں بجاؤ بہت بہت شکریہ راستے گرام سوراج ابھیان جم و کشمیر کے تربیتی پرگرام میں خوش آمدید آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ابلاغ سے کیا مراد ہے ابلاغیات پر ہزاروں تحقیق ہو چکی ہے اور اس کی تعریف مختلف طریقوں سے کی گئی ہے پھر بھی عام خیال یہی ہے کہ ابلاغیات کا مطلب خیالات، احساسات، پیغامات اور معلومات وغیرہ کا تبادلہ ہے کسی بھی دوسرے ادارے، تنظیب یا گروپ کے طرح پنچائتوں کو بھی ہر سطح پر کئی طرح کے کام انجام دینے ہوتے ہیں رابطے کے بہت سے فوائد ہیں جیسے ابلاغیات پنچائتوں کو بہتر زمد فراہم کرنے میں مددکار ہے ابلاغیات وسائل کے مناسب استعمال کی طرف لی جاتا ہے ابلاغ مقامی مسائل کو حل کرتا ہے ابلاغیات پنچائت بجٹ بناڑے میں مددکار ہے ابلاغیات سماجی اور معاشی مساوات لاتا ہے ابلاغیات پنچائت کی سطح پر جمہوریت کو مضبوط کرتا ہے اس کے ساتھ ہی بہتر ابلاغ سے خرابی کا پتہ لگانا کاموں کا درست ریکارڈ مولیٹرنگ کار کردگی وسائل کا مرصفانہ استعمال بیسی بجانا کرپشن میں کبھی شفافیت آتا ہے اب سمجھی نور پنچائتی نمائندوں کے لیے ابلاغیات کتنا فائدہ مند ہے ہاں ہاں اب میں سمجھ گئی تو کیا پنچائتی نمائندے کوئی بھی بات کہنے کے لیے جلسے عام کا احتمام کرتے ہیں ارے نہیں نور ہر بات کہنے کے لیے جلسے عام کی ضرورت نہیں ہے ضرورت کے مطابق پنچائت کی نمائندے رابطے کی طریقے استعمال کر سکتے ہیں کیا ہے آپ کا مطلب ابلاغیات کئی قسم کی ہے ہاں ہاں میرا کہنے کا مطلب خود مواصلات کی قسمیں ہیں بات چیت اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کئی طریقوں سے کی جا سکتی ہے میں آپ کو کمیونکیشن کی کچھ بڑی اقسام کے بارے میں بتاتا ہوں نور مواصلات کے اقسام اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے مواصلات کے بہتر طریقے ہیں یہاں ہم چند بڑی اقسام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ ابلاغ کے عمل کی ایک اہم بنیاد سمجھا جاتا ہے مواصلات کے اقسام رسمی مواصلات غیر رسمی مواصلات تحریدی مواصلات زبانی مواصلات غیر زبانی مواصلات زرائے ابلاغ رسمی مواصلات رسمی مواصلات بڑیادی طور پر سرکاری کاموں کے لیے کی جاتے ہیں اس مواصلاتی نظام میں معلومات کو ایک سطح سے دوسری سطح تک انتہائی منذب طریقے سے منتقل کیا جاتا ہے رسمی مواصلات کے فوائد رسمی باتجیت وقت اور پیسہ بچانے میں مددگار ہے یہ مواصلات تحریدی ہوتا ہے اس لیے اسے بات میں انکار نہیں کیا جا سکتا یہ مواصلات سرکاری مقاصد کے حصول میں مددگار ہیں یہ مواصلات منظم اور مناسب طریقے سے سمجھا جاتا ہے اس مواصلاتی نظام کو کاروباری اور انتظامی کاموں میں ایک کامیاب مواصلاتی نظام سمجھا جاتا ہے اس مواصلاتی نظام سے غلطیوں کو کوتہیوں یا رکاوٹوں وغیرہ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے غیر رسمی مواصلات جیسا کہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ غیر رسمی پیغام رسائی پر غیر کسی رسمی عمل کی ہوتی ہے اس مواصلات میں کسی نظام کی پیروی نہیں کی جاتی ہے غیر رسمی مواصلات کے فوائد یہ ایک مضبوط اور مؤسر مواصلاتی ذریعہ ہے اس قسم کی باتجیت ذاتی تحقیقات کو مضبوط کرتی ہے یہ کسی تنظیم میں ذاتی تعلقات کو مضبوط کرتے میں مددکار ہے اس میں احکامات یا ہدایات کسی مقررہ نظام پر عمل نہیں کرتے ہیں زیادہ تر زبانی شکل میں ہوتے ہی اس لئے وہ مؤسر ہوتے ہیں بعض اوقات یہ رابطہ ایمینجنسی کی صورت میں زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یہ تھکاوٹ، تناؤں، پریشانے یا ڈپریشن وغیرہ کو دور کردے میں مددکار ہے اس میں مواسلات کی بہتر تیز رفتار ہے تحریری مواسلات تحریری مواسلات عام طور پر سرکاری اور انتظامی کاموں کے لئے کی جاتے ہیں ہم اسے ایک طرح سے رسمی مواسلات بھی کہہ سکتے ہیں اس میں معلومات کا تبادلہ تحریری طور پر ایک فرد سے دوسری فرد ایک تنظیم سے دوسری تنظیم یا ایک گروہ سے دوسری گروہ میں ہوتا ہے تحریری مواسلات کے فوائد تحریری مواسلات میں اس بات کا انتظہ فراہب کرتی ہے کہ کس شخص کو کیا پیغام پہنچایا گیا ہے عام طور پر تحریری مواسلات مکمل طور پر درست جامع سادہ اور واضح ہوتی ہے وقت اور پیسہ بچاتا ہے اس مواسلات کو بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے یہ عدالت پولس ریکارڈ اور دگر سرکارے ریکارڈ میں درست ہوتا ہے یہ کسی بھی قسمے کے طرازہ یا الجھد کو حل کردے میں بددکار ہے زمانی مواسلات زمانی باتچیت وہ مواسلات ہیں جس میں ہم اپنے مو سے کسی قسم کی باتچیت کرتے ہیں سادہ لفظوں میں زمانی باتچیت بولنے اور سننے کا عمل ہے زمانی مواسلات کے فوائد زمانی باتچیت وقت اور پیسے دونوں کی بجت کرتی ہے اسے بہت آسانی سے سبجھا جا سکتا ہے یہ باتچیت کا ایک بہتر معسر طریقہ ہے یہ مواسلات کسی بھی قسمے کے بہران میں سب سے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے زمانی مواسلات تحدیری مواسلات سے زیادہ بہتر اور تیز رفتار ہوتی ہے یہ ہم اہنگی محبت اور اعتماد کو پڑھا دے میں بددکار ثابت ہوتا ہے جذباتی مواسلات جذباتی ابلاغ وہ ابلاغ ہے جو نہ زمانی ہوتا ہے نہ تحریری اس قسمے کی باتچیت جسم کے اشاروں سے ہوتی ہے اس طرح کی مواسلات کے مثالیں چہرے کی تاثرات آنکھوں کی حرکت ہاتھ کے اشارے وغیرہ ہوتا ہے جذباتی مواسلات کے فوائد اس قسمے کی باتچیت جذبات کے اظہار میں بددکار ہوتی ہے بعض اوقات خفیہ پیغمات کہنا بددکار ثابت ہوتا ہے یہ باتچیت طرح زعاد سے بچنے میں بددکار ہے اچھا اب میں کچھ کچھ سمجھ رہی ہوں لیکن اسیم اب پانی کی طاقت کے بارے میں جلسے کا احتمام کر جس طرح سے سرپنجی بتا رہے ہیں یہ بھلا ابلاغ کا کون سا طریقہ ہے مجلس کا علاقات عوام کی ابلاغ کا ہی ایک شکل ہے نور اب یہ جرائے ابلاغ کیا ہے اسیم جرائے ابلاغ ایک ایسا ذریعہ ہے نور جس کی ذریعے پنچائت کی نمائل دے ایک ساتھ کئی لوگوں تک کوئی بھی پیغام پہنچا سکتے ہیں موجودہ دور معلومات کا دور ہے اس لیے آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو جرائے ابلاغ نہ کرتا ہو تو کیا آج کے دور میں ترقی کو فروغ دینے میں جرائے ابلاغ کا بھی اہم کردار ہے ہاں میری پیاری دوست نور موجودہ دور معلومات کا دور ہے اس لیے آج کی ترقی زیادہ تر زرائے ابلاغ پر مبنی ہے ترحقیقت آج کے دور میں زرائے ابلاغ کا ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ہے میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں زرائے ابلاغ زرائے ابلاغ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے پچائد کے نمائدے ایک وقت میں کئی لوگوں تک کوئی بھی پیغام پہنچا سکتا ہے موجودہ دور معلومات کا دور ہے اس لیے آج کی دور میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو زرائے ابلاغ نہ کرتا ہو ترحقیقت آج کی دور میں زرائے ابلاغ کا ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ہے نمائدوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ زرائے ابلاغ عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھ دیئے یہ سبھی طبقات سبھی افعال اور سبھی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی توقعات کو پورا کرنے میں بددگار ہے اس وقت ابلاغ عامبہ کے بہت سے زرائے ہیں جیسے اخبار بیک سید ریڈیو ٹیلی ویزر اٹر ڈیٹ وغیرہ مواصلات کے اصول مواصلات کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے وہ کچھ اصولوں پر اول کریں جیسے کہ مقاسد کا علم سابعید کی پہنچ اعتبار سادگی الفاظ کا ادخاب وقت کا علم جگہ کا علم لتیجہ آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں مقاسد کا علم مواصلات کے مقاسد کا علم مواصلات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے پیغام بھیجنے والے اور پیغام اصول کردے والے دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پیغام کا اصل مقصد کیا ہے سابعید تک پہنچ ابلاغ کے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس طرح کے درمیانی ٹیکنک اور انداز پر بتایا جائے تاکہ سنتے والا بات کو سبس سکے اس لئے بات چیت کرتے وقت زبان الفاظ اور ابلاغ کے ذرائع کا ادخاب میں خاص خیال رکھنا چاہیے ساخ کوئی بھی بات چیت اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس پہ ضروری طور پر لوگوں کی ساخ ہو اس لئے بانس کمیونکیشن کرتے وقت صرف ان مسائل واقعات اعداد شمارہ اور حالات کو بیان کریں جت کے بارے میں لوگ جانتے یا یقیت کرتے ہیں اعتماد کے ساتھ کہنے کے لئے ثبوت کے ساتھ کہنا ضروری ہے سادگی بات چیت میں استعمال ہونے والی زمان سادہ اور واضح ہونی چاہیے بانس کمیونکیشن کرتے وقت بولی جانے والی سادہ زمان کا استعمال زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اگر بات چیت کے دوران مشکل الفاظ استعمال کیے جائے تو بات چیت کا عمل متعصر ہو سکتا ہے الفاظ کا اتخاب بانس کمیونکیشن کرتے وقت الفاظ کے اتخاب پر خاص خیال رکھنا چاہیے دبائیدوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی غلط لفظ میدان میں تنعوں کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے ابلاغ میں استعمال ہونے والے الفاظ کا اتخاب اس طرح کیا جائے کہ اس سے کسی کے جذبات یا عقیدی کو ٹھیس نہ پہنچے وقت کا علم ابلاغ کی کامیابی کیلئے ضروری ہے کہ صحیح بات صحیح وقت پر کہی جائے صرف مناسب اور مقررہ وقت پر کی جانے والی بات چیتی با معنی اور معصر ثابت ہوتی ہے مثال کے طور پر دیوالی کی مبارک بات صرف دیوالی کے موقع پر دی جانے چاہیے دیوالی کے بعد مبارک بات دی پیغمات کا کوئی بدلپ نہیں ہوتا ہے جگہ کا علم ایک اچھا بولنے والا جانتا ہے کہ اسے کونسا کام کس جگہ کرنا چاہیے کسانوں کے اجلاس میں کسانوں کی بات چیت ہونی چاہیے تاجیروں کے اجلاس میں تاجیروں کے مسائل پر بات چیت ہونی چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جگہ اور حالات کے مطابق مسائل کا اتخاب کیا جائے نتیجہ ابلاغ کو تب ہی کابیاب کہا جا سکتا ہے جب اس سے کچھ نتائج برعابد ہو ایک اچھی بات چیت وہ ہے جو تبدیلی لالی کی طاقت رکھتی ہو تو کیا پنچائت کی مجلس بھی ذرائع ابلاغ کی ایک مثال ہے ہاں پنچائت مجلس ذرائع ابلاغ کی ایک مضبوط مثال ہے ہمارے پنچائتی نمائندوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ مجلس کیسی ہونی چاہیے مجلس کے صحیح طریقہ کیا ہے مجلس کی کیا فائدے ہیں ہاں تو بتاؤ نا اسی مجلس کے بارے میں ہاں ہاں نور بتاتا ہوں رکو بتاتا ہوں غور سے سنو ہندوستان میں پنچائتوں کی سماجی سیاسے اور معاشی ذمہ داریہ ہیں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پنچائت مجلسوں کا احتمام کرتی ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو مجلس سے پنچائتوں کو بہت سے فائدے ہوتے ہیں جیسے ماس کمیونکیشن گائیڈ لائز کام پر بحث جائزہ معلومات کا تبادلہ فیصلہ کرنا نئے آئیڈیاز حاصل کرنا دلازعات کو حل کرنا وغیرہ حالانکہ پنچائت مجلس کے معصر اور فیصلہ کن ہونے کے لیے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جیسے جلسے کی اطلاع عوام کو دینا ٹھول ڈرم یا لوڈی سپیکر کے ذریعے پیش روی فراہب کی جائے حلقہ پنچائت اپنے دفتر کے نوٹیس بورٹ پر نوٹیس چسپا کر کے یا دگر ذرائع سے عام لوگوں کو بجلس کے بارے میں بطلاع کر سکتی ہے خیال رہے کہ اجلاس کا نوٹیس دے دے کا کام کبس کب پانچ دن پہلے شروع ہونا چاہیے اس کی معلومات گاؤں کے دمائیہ مقامات پر چسپا کی جائے ہر کسی کو بجلس سجدگی سے لینا چاہیے اس کے لئے ضروری ہے کہ پنچائت کا سربراہ صدارت کرے اگر سرپنچ گاؤں سے باہر چلا گیا ہے یا کسی وجہ سے پنچائت میں نہیں آیا ہے تو نائب سرپنچ کی صدارت میں حلقہ بجلس کی بجلس ہونی چاہیے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی خاص وقت میں سربراہ اور نائب صدر دورو ہی غیر حاضر ہوتے ہیں لہذا دورو کی غیر موجودگی میں اجلاس کی صدارت کون کرے گا اس کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا جانا چاہیے ایک محسر اجلاس کے لئے ضروری ہے کہ لوگ بڑی تعلان میں جوش و خروش کے ساتھ شریک ہو اس لئے کم از کم ایک تہائی بمبرار اجلاس پر شریک ہو اجلاس کو نتیجہ خیز بلانے کے لئے ضروری ہے کہ آپریٹر عام آداب کے پابند ہو جیسے اجلاس کے آغاز میں سبھی عراقیت کو خوشاندیت کہے اجلاس کا ایجنڈا جو بھی ہو اسے سبھی بمبرار کے سامنے رکھے اپنی بات رکھتے وقت سامعید کو دیکھ کر بات کریں ہر کسی کو بحث میں بولنے کا موقع دیں بجلس کے دوران اپنے خیالات کو سادہ اور واضح الفاظ میں درست رکھیں بحث کے لئے ایک مکمل خاکہ تیار کریں اٹھائے گئے مسائل پر عراقیت کو متبعید کرنے کے لئے اقدامات اٹھائیں بحث کے دوران کسی کو نہ روکیں بیٹنگ کے بوزو سے متعلق ضروری کاغذات، فائلیں، دستاویزات اور شواہد کے ساتھ بیٹنگ میں کیا ہو رہا ہے اس کا ریکارڈ رکھنا ضروری ہے صدر کے حکم پر اجلاس کا نوٹفیکشن غیر حاضری، باعفی اور گجشنہ اجلاس کے کام کی ریپورٹ پیش کی جانی چاہیے مجلس کے دوران کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جیسے پس مادلہ طبقے کو مجلس پہ بولنے اور شرکت کرنے کے ترغیب دینا انسانی بحرت کے لئے وسائل جبا کرنا اور فرڈز کا بندوبست کرنا پچاہیت پہ جو بھی پیسہ ہے اس کا اچھا استعمال کرنا اور ہر ایک کا حساب و کتاب رکھنا جہز کے نظام بچوں کی شادی، جریڑ قطر، شراب اور مرشیات جیسے سماجی برائیوں کے خلاف لوگوں کو آگاہ کرنا سماجی اصلاح کی طرف قدم اٹھانا اپنے علاقے کے پانی، جنگل، زمین کے تحفظ اور فروغ کے لئے بنصوبے بنانا اور گاؤں والوں کی بدن سے ان قدرتی وسائل کی حفاظت کے کوشش کرنا گاؤں کی ترقی کے لئے بجلس ملاقب کرتا اجلاس کا ایجنڈا ایجنڈے اور تفسیروں کو حتمی شکل دینا سیکریٹری کی زبے داری ہے سیکریٹری سرپنچ کی مشاورت سے اجلاس کے ایجنڈا تئے کرے گا اجلاس میں اٹھائے جانے والے ہر موضوع کو ملزب طریقے سے ریکارڈ کیا جانا چاہیے ایجنڈا تئے کرنے کے لئے صرف ان مسائل پر توجہ برگوز کریں جن کا تعلق معاشرے اور ترقیاتی کاموں سے ہے اجلاس میں اٹھائے گئے مسائل بنصوبوں اور تیششدہ کاموں کی فہرست کا ریکارڈ بنائے آپ کو بہت کا معلوم ہوگا ملک کی دیگر گاؤں کی طرح جب وہ کشمیر کے گاؤں بھی آج سوشل میڈیا کے ذریعے خوش ہو رہے ہیں حکومت سوشل میڈیا کی مدد سے عوام سے رابطہ کر رہی ہے یہی نہیں وہ لوگوں کو ہلقہ پنچائتوں کے منصوبوں پروجیکٹس اخراجات کے بارے میں بھی مکمل جانکاریاں دے رہی ہے مجھے اس کے بارے میں بتائیے کہ حکومت کس طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال لوگوں کو آگاہ کرنے کے لئے کر رہی ہے ہاں نور بتاتا ہوں غور سے سنو سوشل میڈیا کے استعمال عوام کو آگاہ کرنے کا ایک معصر طریقہ ہے لیکن پھر بھی نمائدوں کو سوشل میڈیا پر اس کی استعمال یا بات کرتے وقت مہتاد رہنا چاہیے سوشل میڈیا پر غلط زبان استعمال کرنا یا شائستہ تبصیل کرنا یا افواہ فیلانا بھاری پڑ سکتا ہے اس لئے پنچائت کے نمائدوں کو گمراہ قرباتوں اور افواہوں سے دور رہنا چاہیے اور ان کی تشہیر نہیں کر دی چاہیے سوشل میڈیا پر اپنے خیالات رکھتے وقت ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کسی بھی تصویر یا پیغام پر اعتماد نہ کریں کسی بھی دعوے معلومات یا ویڈیوز کا اشتراک کرتے وقت ثواب دینا کا استعمال کریں اپنی سطح پر ایک بار معلومات کی تصدیق کریں کسی بھی خبر معلومات فیڈیو یا مضبون کو اس وقت تک آگے نہ بھیجے جب تک کہ اس کی سچائی کا ثبوت نہ ہو کسی کے نام سے فیلنے والے پیغام کو آگے بڑھانے سے پہلے بہتاد رہے اگر کسی محکمے کے نام سے ٹوئٹ آ رہی ہے تو چیک کریں کہ ایکاؤنٹ تصدیق شدہ ہے یا نہیں تصدیق شدہ ایکاؤنٹ سے کی گئی ٹوئٹ کو سچ سبج ہے یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا پر زیادہ تر جھوٹ صرف سیاسی فائدے کے لیے بولی جاتے ہیں اس لئے سیاسی جانبیں دہ آئیں سادہ زمان میں جو چیز رابطے کے عمل میں رکاوٹ بنتی ہے اسے رکاوٹ کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر پانچ اقسام پر مشتابل ہیں مواسلات میں رکاوٹوں کی پانچ اقسام قدرتی رکاوٹ لفزیاتی رکاوٹ دوحوی رکاوٹ تکتیکی رکاوٹ سقافتی رکاوٹ آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں قدرتی رکاوٹ ہمارے اردگیر کا بحول کئی طرح کی آوازوں سے بھرا ہوتا ہے بعض اوقات ان آوازوں کی سطح اتنی بڑھ جاتی ہے کہ رابطے کا عمل درہب برہب ہو جاتا ہے قدرتی رکاوٹیں کچھ بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ گاڑیوں کی آواز ہورٹ کی آواز چانوروں اور پردوں کی آواز اردگرد کا شور وغیرہ کسی اور کا لوگتہ رزر بول لے رکاوٹ کرتے یا سنتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ آپ کے اردگرد کا شور رابطے کے عمل میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں نفسیاتی رکاوٹ بات چیت میں ایسی رکاوٹ اس وقت ہوتی ہے جب بولنے یا سننے یا لکھنے یا پردے والے کی ذہنی حالت مستحقید نہ ہو مثال کے طور پر ہریہ کسان فصل کی خرابی کے وجہ سے پچائے میٹنگ پر توجہ دینے سے قاسر ہے یہاں ہریہ کسان کی ذہنی حالت رابطے کے عمل میں رکاوٹ بد رہی ہے نحوی پروک کئی بار جملے لکھتے یا پڑھتے ہوئے اس کی معنی سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے ان غلطیوں کی وجہ سے رابطے کا عمل متاثر ہوتا ہے مثال کے طور پر بھوری نے آشا کو بتایا کہ وہ کیڈک کے بزار سے لے کر آئی ہے آشا سمجھ گئی کہ بھوری بازار سے سورہ لائی ہے جبکہ کنک سے مراد گندب تھی تکنیکی رکاوٹ اس طرح کی رکاوٹیں تکنیکی ہیں ان کی وجہ سے کئی بار پیغمات غلط موصول ہوتے ہیں نامکمل موصول ہوتے ہیں یا بالکل موصول نہیں ہوتے ہیں مثال کے طور پر اطل نے اپیدر کو بتایا کہ اس کے گھر بہباد آئے ہے وہ آج دفتر نہیں آسکیں گے اپیدر اطل کی بات نہیں سنچ سکتا تھا کیونکہ فور پر آواز صاف سورائی نہیں دیتی تھی ثقافتی رکاوٹ ایسی رکاوٹیں ثقافتی وجہات کی وجہ سے آتی ہیں جب بولنے والا اور سڑنے والا دو دو مختلف بحول سے آتے ہیں تو مختلف ثقافتی وجہات کی وجہ سے بات چیت میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہیں سلات سے کتنے سارے کام آسان ہو جاتا ہے نا اسیم ہاں نور مواصلات کاموں کو آسان بناتی ہے آپ کو معلوم ہے ارے نور کئیسی وہ بیٹی ٹھیک ہوں چاچی آپ لوگ ریڈیو پر کیا سن رہے ہیں ہم لوگ ریڈیو سن رہے ہیں پتہ ہے ہمارے گاؤں میں بھی بہت جل ریڈیو آنے والا ہے ہاں ہاں چاچی ہم جانتے ہیں ہمارے گاؤں میں کمیلیٹی ریڈیو بہت جل آنے والا ہے کمیلیٹی ریڈیو کیا ہوتا ہے اسیم اور اسے گاؤں کا اپنا ریڈیو کیسی کہا جا سکتا ہے کمیلیٹی ریڈیو کا تعاون گاؤں کی ترقی کیلئے قابل ذکر ہے نور چلو مٹھائی کی دکان پر میں راستے میں ہی سب کچھ بتاتا ہوں ہاں ہاں چلو لیکن اس بار مٹھائی کھلانے کی باری آپ کی ہے ہاں تمہیں کہہ رہا تھا نور کہ ہمارے گاؤں میں کمیلیٹی ریڈیو آنے والا ہے پتہ ہے دیہی ہندوستان کی ترقی میں ریڈیو کا کیا کردار ہے دیہی ہندوستان کی ترقی میں ریڈیو کا اہم کردار ہے آج بھی گاؤں میں رہنے والے زیادہ تر ہندوستانیوں کے لیے ریڈیو ہی خبر اور تفریح کا واحد ذریعہ ہے ریڈیو دنیا کی نائٹی فائف فیصد آبادی کے لیے قابلی رسائی ہے اگر ہم کمیلیٹی ریڈیو کی بات کریں تو یہ دور تراز اور ناقابل رسائی علاقوں کے لوگوں تک رابطے کا سب سے سستہ اور آسان ذریعہ ہے آج یہ کمیلیٹی ریڈیو اسٹیشن ہر گاؤں میں گاؤں والوں کی ترقی کے آواز بن رہی ہے چونکہ دیہات کے شرح خاندگی عام طور پر شہروں کی نسبت کب ہوتی ہے اس لئے کمیلیٹی ریڈیو مقابی سطح پر سرکاری اسکیبوں اور اقدامات کے بارے میں آگاہ کرتے کا ایک اچھا ذریعہ ہے ریڈیو کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سطح مقاب وزیر یعظم جراب دریدر بودی جی اپنی بات لوگوں تک پہنچانے یا قوم سے خطاب کرتے کے لیے خود ریڈیو کا سہارا لیتے ہیں میں آج ریڈیو کے مادیم سے آپ سے کچھ من کی باتیں بتانا چاہتا ہوں اور میرے من میں تو ایسا ہے کہ صرف آج نہیں یہ باتچیت کا اپنا کرم آگے بھی چلتا رہے میں کوشش کروں گا ہو سے کہ تو مہنے میں دو بار یا تو مہنے میں ایک بار سمائے نکال کر کے آپ سے باتیں کروں آگے چل کر کے میں نے یہ بھی من میں سوچا ہے کہ جب بھی بات کروں گا تو روی بار ہوگا اور سمائے پراتھا گیارہ بجے کا ہوگا تو آپ کو بھی سویدھا رہے گی اور مجھے بھی سنتوس ہوگا کہ میں میرے من کی بات آپ کے من تک پہنچانے میں سفل ہوا ہوں آج کمیونیٹی ریڈیو کے ذریعے پنچائت زراعت صحت تعلیم کمیونیٹی کی ترقی ثقافت مویشی پالل مصبیاتی تبدیلی آبادی پر قابو پانے شہری حقوق بھوک اور خوراک کے عدمِ تحفظ جیسے مسائل پر لوگوں کو آگاہ کر رہی ہے ان سبھی کاموں میں مقامِ سطح کی ٹیمیں وقتاً فوقتاً پنچائتوں کے ساتھ تعاون کرتی ہے ریڈیو کے ذریعے مواصلات جیسے کہ گائے بھیس کا کھو جانا سارٹیفیکٹ کھو جانا بچہ غم ہو جانا وغیرے کے بارے میں معلومات ریڈیو کے ذریعے عوام تک نش رکی جاتی ہے منورنجن کے دورا بھی سناتے ہیں اس سے ہم لوگ بور بھی نہیں ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو پروگرام بھی اچھا لگتا اور جاناکاریاں بھی ہم لوگوں کو ملتی ہیں لڑکیاں پڑھنے نہیں جایا کرتے ہیں لیکن ہم نے نیرو کاسٹنگ کے دوارا سروتہ سمو کی بیٹھک کے دوارا ان لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے بیٹیوں کو پڑھنے بھیجئے تو لوگوں نے سمجھا نیرو کاسٹنگ کے دوارا لڑکیاں کے باقاعدہ پڑھانے بھیجنے لگے ہیں کمیٹی ریڈیو پچھلے دو برسوں سے اپنا پورا سفر کرتے ہوئے آج لانچ جو کر چکا ہے لانچ کی طرف آج ہمارا بڑھ چکا ہے اور اسی کے ساتھ میں ہم جو اس سفر کو پورا کرتے ہوئے ہمیں کئی سارے سبق ملے ہوئے اور ان سبقوں کے ساتھ میں آگے بھی جو ہمیں لگاتا ہے اس کو برادکاشٹ کرتے رہنا ہے اس کے لئے کئی ساری چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے لئے ہماری پوری ساری ٹیم اپنے پورے جوز کے ساتھ تیار کمیٹی ریڈیو کی خصوصیات جیسے کمیٹی ریڈیو مواسلات کا سب سے سستہ ذریعہ ہے کمیٹی ریڈیو مواسلات کا ایک معیصر ذریعہ ہے اس کی بدد سے ذرائع ابلاغ کی جا سکتی ہے یہ جوغرافیہی رکاوٹوں کو دور کرنے میں بددگار ہے ریڈیو کو حروف تحجی کے علم کے بغیر سنا جا سکتا ہے اس کی بدد سے مقابی مسائل کو عوام تک پہنچا جا سکتا ہے آج کمیٹی ریڈیو کی بدد سے نہ صرف ترقیاتی کاموں کو انجام دینے میں بدد بھی نہیں ہے بلکہ فلو ثقافت کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے کل جو فرکار کہے بھول بھلیوں کے ادھروں میں کھو گئے تھے آج وہ کمیٹی ریڈیو کی بدد سے اپنے الگ پہچان بنا رہی ہے آج لوگ اسے سٹ رہے ہیں اس کے عصد کر رہے ہیں اور اسے پسد کر رہے ہیں جمبو کشمیر میں بھی نوجوان مقابی نمائدوں کی بدد سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں کمیٹی ریڈیو پر چلنے والے نوجوان سینٹر پروگرام آج نوجوانوں کی صلاحیتوں اور خود اعتمادی کو بڑا رہی ہے ماتا کے ویل سفائی سب یہی کہتے ہیں سونے کی چڑیاں ہم بھارت کو بنا دیں گے سونے کی چڑیاں ہم بھارت کو بنا دیں گے جنت جیسا پیارا یہ ملک سجا دیں گے جنت جیسا پیارا یہ ملک سجا دیں گے چلو مٹھائی کی دکان آ گئی چاچا جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ارے بیٹا یہاں پر تو سب کچھ چکا چک ہے سرپنجی کی تو ایک خط نے کمال ہی کر دیا ہے وہ کیسے چاچا جی ارے پہلے گاؤں میں پکی سڑکیں نہیں تھی سرپنجی کی مدد سے پردان منتری گرام سڑک منصوبے کی تحت ہمارے گاؤں میں بھی پکی سڑکیں بنی ہیں اب دکان کا سارا سامان شہر سے فولن آ جاتا ہے سرپنجی نے ایسا کیا کیا چاچا جی سرپنجی نے ایک خط لکھ کر گاؤں کے خراب سڑک کی مرمت کرانے کی درخواست کی تھی بیٹا کیا خط کا اثر اتنا زیادہ ہے ہاں نور خط رابطے کا ایک بہت محسر ذریعہ ہے خط لکھنا عرب کی ایک ایسی خوبصورت شکل ہے جس کی ذریعے ہم ذاتی سماجی سیاسی کاروبارے اور انتظامی کان کر سکتے ہیں ہاں پنچائد کی نمائندوں کو کئی مواقع پر رسمی اور غیر رسمی خط لکھنے پڑتے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں خط لکھنے میں درستگی کا ہونا ضروری ہے انتظامی خطوط میں اس کی اہمیت زیادہ ہے خط کی زبان شائستہ اور صاف ہونی چاہیے تحریر واضح ہونی چاہیے خط لکھتے وقت آم و آداب کی پیروی کی جائے اس بات کو یقینی بنائے کہ خط بڑا ہوا نہ ہو اور اس کی زبان سادہ ہو خط میں متعدد الفاظ استعمال نہ کریں اپنے بات کو اختصار کے ساتھ درستگی کے ساتھ بیان کریں خط میں موضوع کو مکمل طور پر لکھیں حروف میں جذبات کا ہونا ضروری ہے خط لکھنے کے کچھ اصول ہیں خط لکھنے میں درستگی کا ہونا ضروری ہے انتظامی خطوط میں اس کی اہمیت زیادہ ہے خط کے زبان شائستہ اور صاف ہونی چاہیے تحریر واضح ہونی چاہیے خط لکھتے وقت عام و آداب کی پیروی کی جائے اس بات کو یقینی بنائیں کہ خط مڑا ہوا نہ ہو اور اس کی زبان سادہ ہو خط میں متعدد الفاظ استعمال نہ کریں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ درستگی کے ساتھ بیان کریں خط میں موضوع کو مکمل طور پر لکھیں حروف میں جذبات کا ہونا ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ خط لکھنے کی جدید شکل ایمیل تحریر ہے؟ ہاں ایمیل کے ذریعے ہم پلک جھپکتے ہی دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں نا چاچا؟ مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائے عسیم مجھے بتائے کہ پنچائت کے نمائندوں کو ایمیل لکھنا کیوں سکھنا چاہیے؟ پنچائت کے نمائندے کئی طرح کے کام انجام دیتے ہیں ان کاموں کے لئے انہیں اکثر مختلف محکموں، تنظیموں، دفاتر اور اداروں وغیرہ کو ایمیل بھیجنا پڑتا ہے نور اگرچہ ایمیل بھیجنا اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن نمائندہ ہونا اب بھی ایک ذمہ دارانہ کام ہے پنچائت نمائندوں کو ایمیل لکھتی وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں پنچائتوں کی نمائندے کئی طرح کے کام اجام دیتے ہیں ان کاموں کے لئے انہیں اکثر مختلف محکموں، تنظیموں، دفاتر اور اداروں وغیرہ کو ایمیل بھیجنا پڑتا ہے اگرچہ ایمیل بھیجنا اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن نمائندوں ہونا اب بھی ایک ذمہ دارانہ کام ہے پنچائت نمائندوں کو ایمیل لکھتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے سبجیکٹ لائن سبجیکٹ لائن کسی بھی میل کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اس لئے کسی کو بھی میل لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی سبجیکٹ لائن مؤسر ہو سبجیکٹ لائن پردی کے بعد ہی میل بھیجری کی وجہ سمجھ میں آنی چاہیے وقت کا خیال رکھتا پنچائت کی نمائندوں کو وقت تر فوق تر اپنی میل چیک کرتے رہنا چاہیے اگر میل موصل ہونے میں تاخیر ہو جائے یا میل بھیجری میں تاخیر ہو جائے تو سمجھ لیں کہ بہت سے عواب فلاح کام ادھوری یا گڑبر ہو سکتے ہیں درست تحریر اگر آپ کے میل میں الفاظ کے ہجے غلط ہیں تو اس کے آپ کا تاثر اور ایمیج خراب ہو سکتا ہے اس لئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جو بھی لکھ رہے ہیں درست ہو مختلف ذرائع سے چانچ کردہ کوئی بھی بیل بھیجنے سے پہلے اسے ایک بار خود ہی چیک کر لیں ہو سکتا ہے کہ آپ سے کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہو اپنی بات درست لکھنے کے بعد ہی بیل بھیجیں صاف زبان بیل کی زبان سادہ اور واضح ہونی چاہیے باتوں کو گھما فرا کر بات کرنے سے باتچیت میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں مواسلات سے کتنا کچھ بدل سکتا ہے نا اسیم ہاں نور مواسلات سے بہت کچھ بدل سکتا ہے بڑے سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن ایک مویسر رابطہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے پنچائتی نمائندے اپنے اندر کچھ خوبیاں پیدا کریں خوبیاں کس طرح کی خوبیاں ہوں سیم ایک اچھی پنچائت نمائندے کے اندر خود اعتمادی کا ہونا بہت ضروری ہے خود اعتماد سے بھرا آدمی نہ صرف خود کامیاب ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی کامیاب ہونے کی ترغیب دیتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنچائت کی نمائندے میں کس قسم کی خوبیاں ہونی چاہیے ایک اچھے پنچائت نمائندے کے اندر خود اعتمادی کا ہونا بہت ضروری ہے اعتماد سے بھرا آدمی نہ صرف خود کامیاب ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی کامیاب ہونے کی ترغیب دیتا ہے اعتماد کے ساتھ بہترین بات چیت کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے مسئلے کوئی سمجھ بات چیت کے ذریعے مسئلے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں خوابیوں کے بجائے مصبت چیزوں پر توجہ دیں بات کریں بحث نہ کریں اپنی بات کو اس طرح رکھیں کہ دوسری شخص کے عزت ٹھوست نہ ہو دوسروں کی خیالات کو سنیں تلقیت سے نہ گھمرائیں ہمارے معصد وزیر عظم جناب درید ربودی جی بھی کہتے ہیں کہ معصد قیادت کے لیے ہمیں اپنے اندر خود اعتماد پیدا کر دی چاہیے ایکیسویں صدی میں آتما نربر ہمیں ہر ضروری ریفونز بھی کیے جا رہا ہے ہمارے پنجاہتوں کی نمائدوں کو کچھ چیزوں کا خیال نہ رکھنا چاہیے ایک ہی پنجاہت کے علاقے میں رہے والے لوگوں کے دربیان بعاشی سماجی اور ثقافتی فرق ہو سکتا ہے کسی بھی معاشرے میں سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہم سب کو مطمئن نہیں کر سکتے لیکن ایک اچھے پنجاہتی نمائدوں کو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور سب کے ساتھ ایک سا سنو کرنا چاہیے پنجاہتی نمائدوں پر بھی تنقید کی جاتی ہے اس لئے انہیں جذبات سے نہیں بلکہ تحبل سے حالات کا سامنا کرنا چاہیے پنجاہتی نمائدوں کو اپنی ذاتی ترقی پر توجہ دینی چاہیے ایک اچھا پنجاہت نمائدہ ہمیشہ سماج کی فلاحوں کے بارے میں سوچتا ہے ایک اچھا پنجاہت نمائدہ تخلیقی اخترائی ترقی پسند اور بصیرت والا ہونا چاہیے اچھا ان خوبیوں کے ساتھ ہمارے پنجاہتی نمائندے ہر طرح کے عوامی فلاحی کام کر سکتے ہیں گاؤں میں ترقی کا دریہ بہے گا نا اسیم ہاں ان خصوصیات کے ساتھ ہمارے پنجاہتی نمائندے تخلیقی اخترائی ترقی پسند اور بصیرت والے بن جائیں گے ہونرمند پنجاہت بنے گا اپنا یہی ہے ہم سب کا سپنا پنجاہتوں کی ترقی ہوگی تب ہی تو ملک کی ترقی ہوگی جے ہن جے بھارت موسیقی